السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزددار قسم کے فرائز جیسے کہ پتہ کہ آج کل بچوں کو جو ہے نا وہ زنگر سٹریپس اور زنگر برگر بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کہ میں بچوں کے لیے آج بناتی ہوں زنگر فرائز تو مجھے امید ہے کہ بچوں کو یہ جو ہے نا وہ ریسپی بہت پسند آئے گی مختلف طریقے سے جو ہے نا میں نے بنانے کی کوشش کی ہے ریسپی جو ہے نا وہ بہت آسان ہے سمپل انگیڈیوٹس کے چاہتے ہیں اب چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف فٹا فٹ سے اچھا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لی ہے آدھا کلو آلور اس کو میں نے فرائز کاٹ لی ہے لمبے لمبے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں نمک نمک میں نے ڈال ہے ہاف ٹی سپون بھر کے ٹھیک ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی ییلو فوڈ کلر زردے کا رنگ جو آپ بریانی میں یوز کرتے ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً دو چھوٹکی اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا کلر جو ہے نا وہ اچھا آئے گا اور یہ آپ کو بتا ہے کہ یہ وائرل ریسپی حجکل ہوئی ہوئی ہے اور جو لاہور میں نا میں نے یہ کھایا تھے فرائز تو یہی والے وہ جو ہے نا فرائز جو فرائز ٹھیلے والے جو ہوتے ہیں نا وہ یہی والے بنا کے دیتے ہیں اچھا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک انڈا پہلے ڈالے اور ڈال کے دیکھا کہ وہ اچھی سی بائننگ اس کی یعنی کہ اوپر سے اچھا سا کوٹ جو ہے وہ میدہ ہو رہے اچھا سمپل سوکھا میدہ میں نے ساتھ میں رکھا وہ میں ڈالتی جا رہی ہوں اور اس طریقے سے اس کو کوٹ کرتی جا رہی ہوں وہ بھی اسی طریقے سے سیم بناتے ہیں میدہ آپ ڈالتے جائیں گے اور آپ اس پر جو ہے نا وہ کوٹنگ کرتے جائیں گے اس طریقے سے اب میں نے پہلے ایک انڈا ڈالا ہے اس کے بعد میں دوسرا انڈا بھی اس کے اندر ڈال کے اور اس طریقے سے سوکھا میدہ ڈال ڈال کے اس کو کریں گے ہم اس طریقے سے کوٹ اچھے طریقے سے آپ نے ملنا اور مسلنا ہے تو پھر جو ہے نا اس کے اوپر اچھا ساتھ جو ہے نا اچھا میں نے نا پینٹ لیا تھا تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ کتنا ڈالنا اب اس میں آپ نے خود سے اندازہ کرنا ہے کہ آپ کی ہاتھ کی پوزیشن کا بھی حساب ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑے مزے کے جو ہے نا جو ہے وہ بنتے ہیں اور یہ لاہور میں جو ہے نا میں نے یہی والے فرائز کھائیں ہیں کہ لاہور میں نا یہی والے فرائز وہ بنا کر دیتے ہیں پتھان جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں نا انہوں نے یہی والے زنگر فرائز تو میں سوچتی تھی کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے بنایا تو میں نے کہا چلیں میں نے پھر ان کو بناتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے بنا رہے ہیں تو یہ ہے کہ میں نے پھر بنا کے گھر کوشش کی ایک دفعہ خود بنایا تو بڑے اچھے سے جو ہے نا ان کے سٹائل کی بن گئے تھے اب آپ دیکھیں کہ یہ کوٹنگ نہ ہو گئی اچھا بلکل وہ نا سارے سارے چپس کے اوپر کوٹنی ہوگی کسی جگہ پہ ہوگی کسی پہ نہیں ہوگی تو اسی طریقے سے اس کا جو ہے نا وہ لوک ہوتی ہے آپ کو میں دکھا دوں کہ اس کے اوپر اس طریقے سے موٹی موٹی سی کوٹنگ ہوگی اب آپ نے تیل اچھا سا گرم کرنا ہے اس کا تیل جو ہے نا وہ اچھا گرم ہونا چاہیے تاکہ جو فرائز کے اوپر جو لگی ہونا کوٹنگ ایک دم سے اکڑ جائے ٹھیک ہے ڈال کے بس آپ نے فرائی کر لینا ہے اچھا سا گولڈن کلر کرنا ہے اور نکال لینا ہے سیمپل سے فرائز زنگر فرائز مزدہ دار سے جو ہے وریڈی ہوگی اوپر سے ڈالیں گے چاٹ مسالہ وہ جی اوپر سے چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں میونیز اور گرین چٹنی اور کیچپ کے ساتھ وہ اس کو سرف کرتے ہیں تو میں نے بھی اس کو گرین چٹنی اور کیچپ کے ساتھ سرف کیا یہ اتنے مزے کے لگتے ہیں اب تینوں میونیز کرین چٹنی اور کیچپ کے ساتھ مکس کر کے کھائیں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو بچوں کے لیے جو ہے نا وہ زنگر برگر ساتھ اب زنگر فرائز کی ریسپی آپ کے پاس آ چکی ہے رمضان میں جو ہے نا آپ ان کو بنا کر بچوں کو جو ہے وہ مطلب طریقے سے بنا کے دے سکتے ہیں ییلو فوڈ کلر اپشنل ہے ڈالنا چاہیے تو ڈالنے سے یہ ہے کہ ذرا پرومیننٹ ہوتا ہے مجھے کیمرے کے لیے تھوڑا سا ڈالنا پڑا تھا ویسے آپ گھر میں بنائیں تو اب بھی شخص کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ